کوئی پرانا ہی ورڈک تھا جو انہوں نے کیٹ اگزام کے لیے دیا تھا کہ کبھی اس طرح کی چیز ہو جائے تو آپ اس میں گریس مارکس دے سکتے ہیں یہ جواب آیا ہے لیکن پھر بھی یہ جواب لوگوں کو سنتوش نہیں کر رہا ہے حالانکہ ابھی اس پر سنوائی ہو نہیں ہے کہ پرکشہ رد کی جائے یا نہیں تین یا چار الگ الگ یا چکایا ہیں سپریم کورٹ کے اندر ماننی سپریم کورٹ کے پاس ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کاؤنسلن نہیں روکیں گے لیکن کیا یہ جو پورا پروسیس ہے یہ جو سب کچھ یہ کہانی ہو گئی اس کے بعد ان سب کا کچھ مائنہ بچتا ہے دیکھیں جی اپنے بہت بڑی بات پوچھی ہے میں ایک چیز اور آپ کو کہنا چاہوں گا جو بہت سمجھنے والی بات ہے کیونکہ ہمیں تقریباً بارہ سال ہوگئے نیٹ کی کاؤنسلنگ کے اندر سو جو بھی ہم بات کریں گے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بات کریں گے جسے جو ہمارے درشک جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی رہے گی ایک انٹی اے نے سب سے بڑی بات یہ گئی کیونکہ اس بار جو نمبر آؤ سوڈنٹس وہ زیادہ بیٹھے تھے اس لئے کٹ آف اوپر گئی سو اگر آپ چار پانچ سال کی میں کوئکلی فگرز آپ سے شیئر کروں گا اس کو کٹ آف سے ریلیٹ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو بلکل نجائز ہے دیکھیں دو ہزار اگر میں اکیس کی بات کروں تو دوزار بیس کے اندر ایک سو سنتالیس کی کٹ آف تھی دوزار اکیس کے اندر بچے جو تھے نائنٹی ایٹ تھاؤزن فائز سیونٹی فور بڑھ گئے جنہوں نے زیادہ کوالی فائی کیا لیکن کٹ آف جو گر کر ایک سو اٹھائیس رہ گئی گر گئی بچے بڑھ گئے کٹ آف گر گئی اس کے بعد دوزار بائیس میں ایک لاکھ بائیس بچہ بڑھ گیا لیکن کٹ آف پھر گر گئی ایک لاکھ ایک سو ستارہ رہ گئی اچھا اس کے بعد دوزار تیج میں آپ ہوئے بچے بڑھے ایک لاکھ بائیس بڑھے تھے اس سے پچھلے سال میں اب ایک باون بڑھے کٹ آف یہاں پر ایک سو سنتیس ہو گئی اور اس بار کٹ آف اتنی شوٹ آف کر گئی جب کی بچہ ایک لاکھ ستر دار مارجنیل انکریز ہوا ہے بہت زیادہ انکریز ہوا مارجنیل انکریز ہوا ہے اور کٹ آف جو بڑھ کر ہو گئی ایک سو چونسٹھ سو اگر آپ دیکھیں کہ دو سال میں جب کٹ آف آپ جب بچے انکریز ہوئے تھا تب بھی کٹ آف گری تھی اور اس بار بچے انکریز ہوئے اور کٹ آف بڑھ گئی سو ان کا آپس میں کوئی تعلیمیل کوئی کنیکشن اس چیز سے نہیں ہے کہ کٹ آف جو ہے بچے بڑھیں گے تو کٹ آف بڑھے گی یہ سٹیٹمنٹ نجائز ہے دوسری بات جو اور بات سمجھنے کی ہے جو اس ایگزام کے اوپر کوشن مانگ اٹھاتا ہے دوزار بیس کے اندر آپ کے پاس سات سو بیس لانے والے صرف دو بچے تھے دوزار اکیس میں تین بچے دوزار بائیس میں کوئی بچہ سات سو بیس کو ٹچ نہیں کر پایا اس کے بعد دوزار تیس میں پھر دو بچوں نے ہمت کری اور ٹچ کر گئے اس بار سکسٹی سیون کوئی ٹرینڈ کوئی ایک رائزنگ ٹرینڈ ہو کہ دو سے دس ہوگئے دس سے بیس ہوگئے بیس سے تیس ہوگئے آپ سکسی سیون پھر پہنچ گئے آپ لوگوں کو سیٹسفائی کر پاؤ گئے ایک نظر ایگر ٹرینڈ یہاں پر اچانک کی ایسا کیا ہو گیا کہ سکسی سیون سٹوڈنٹ کے سات سو بیس نمبر آگئے دیکھیں یہ کوشن جو نا یہی سے کوشن مارک لگنے جو شروع ہوتے ہیں جو بات شروع ہوتی ہے ایک نیٹ پرکشا کی اور اس کی پوترتہ پر سوال کی جو کی سپریم کورٹ نے بھی اٹھایا ہے سارا معاملہ ہم سب کے سامنے لیکن اب آگے اس میں کیا ہونا چاہیے بریک سے پہلے کافی بات چیت ہوئی کہ آخر ایسا کیوں ہیں کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے لیکن اب تھوڑا آگے کی بات کرتے ہیں امریک صاحب جیسا میں نے کہا کہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے اس سال کی جنہوں نے کی مانداری سے اگزام دیا ہوگا اور ان کے نمبر بھی شاید اس حساب سے آیا ہوں گے ہم یہ مان لے کہ پورا تھرو آؤٹی غلط ہو گیا شاید یہ بھی غلط ہو جائے گا تو پھر ایسے میں کیا وکلپ ہو پوری پرکشا رد کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی غلط ہے نہیں کرتے ہیں تو اگر ایک بچے کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے تو بھی یہ بہت بڑی غلط بات ہے تھوڑا یکش پرشن سا ہو گیا ہے دھرم سنکٹ سا ہو گیا ہے کیا ہونا چاہیے اس میں جی بہت بڑی ہے آپ نے ایک کوشن پوچھا واقعے میں دھرم سنکٹ والی بات ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کاؤنسل میں بہت ٹائمز ہیں ہمارے پاس روز بچوں کے پیرنٹس کی جو ہم سے کنیکٹڈ ہیں ان کے بھی فون آتے ہیں بات ہوتی ہے کہ جنہوں نے جینولی جنہوں نے جینولی پڑھائی کر کے اچھا سکور لائیں اور اب جب دیکھیں نیٹ اگزام اپنے ہمیں بہت سٹریس والا اگزام ہوتا ہے اس سٹریس والے اگزام کو دینے کے بعد اب وہ بچے ریلیکسڈ ہیں اب انہوں نے سوچ جائے کہ نیٹ ہمارا کلیر ہو گیا پانسو ساڑھے پانسو جو بھی نمبر آنے تھے جتنے بھی آنے تھے وہ آ گئے اب اگر آپ ان بچوں کو بولو کہ جی آپ نے دوبارہ اگزام دے رہا ہے مان لیجے ایک ہائپو دھرکل سیچویشن میں ریٹ کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ مان لیجے آپ کہہ دو جی نیٹ سارا دوبارہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں یہ اس طرح کی جو بچے جنہوں نے بہت جینوری محنت کر کے دیا ان کے ہاتھ پر پھول جائیں گے کیونکہ ایک سٹریس کا لیول دوبارہ بڑھ جائے گا ہمیں اس سائیڈ کو اگنور کر کے نہیں چلنا چاہیے یہ بات بھی سمجھ نہیں ہے دیکھیں جیسے کہیں کہ آٹے میں نمک چلنے والی کہانی ہے یہ آٹے میں نمک والی بات ہی ہے یہ چیٹنگ جو ہے آٹے میں نمک والی بات ہی ہے یہ نہیں کہ سارا آٹہ ہی جو ہے وہ اس طرح ہے سو اس آٹے میں نمک ہے نمک سے یہ آٹے کٹھے سارا خراب ہو گئے نمک تھوڑا سا زیادہ دل گیا سو اب اس کا جو طریقہ سولیشن اس کا یہ ہے کہ آپ پہلی بات جو گلتی ابھی آپ ہارے پینلس بھی کہہ رہے تھے ایک گلتی تو آپ یہ کر چکے ہو گریس مارک دیکھے جو کی بات پکڑ میں آگئی اب دوسری گلتی آپ جلدی میں ہڑ بڑی میں ان کا اگزام کروا کے مت کیجئے تھوڑا اور بچوں کو جن کو گلے شک میں ان کو بھی لے کر آئیے ان کو انکلوڈ کیجئے ان کو بھی برابری کا موقع دیجئے فنڈامنٹل رائٹ ہے جی آرٹیکل چودہ سے لے کر پینلس بھی ہمارے یہی رکھا ہوا ہے سو یہاں پر ان کو آپ موقع دیں ان بچوں کو بھی اپنے گلے شک پر رکھنے کا تاکہ اگر کوئی بچہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کے سینٹر میں بھی لیٹ ہوا ہے ان کو بھی اس کا پندرہ سو تریسٹھ کے بعد ایڈ کر کے حصہ بنایا جائے سارا اگزام کنڈٹ کروانا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہے روبست سسٹم ہے یہ سو میں اس فیور میں میں بھی نہیں ہوں میں کہوں گا کہ سارا اگزام آپ کینسل کر کے دوبارہ کراؤ ان بچوں کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے جنہوں نے اگزام جنرلی پاس کیا ہے